ہیلو ایوریون دس از رابیہ فرم بیلہز ویوٹی سالون تو آج میں آپ لوگوں کے لئے سکن پولیش کی کمپلیٹ ویڈیو لے کے ہی ہوں اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے ایک کلنزر کی ضرورت پڑے گی یہاں پہ میں درما کوس کا کلنزر یوز کر رہی ہوں اس کے سارے انگریڈینٹس اوپر لکھے ہوتے ہیں اس کو کیسے یوز کرنا ہے وہ بھی سب اوپر منشن ہوتا ہے اور ایک سپائیڈیڈیو پر منشن ہوتی ہے یہ بہت اچھا ہے فور آل سکن ٹائپ کے لئے یہ سب سے بہترین ہے اور یہ دیکھیں اس فارم میں یہ ہوتا ہے بہت کریمی فارم میں ہوتا ہے اس فارم ہوتی ہے اس کی بہت مزے کی اور آپ کے فیس کو بہت اچھا گلو دیتی ہے تو اس کے اندر یہ ایک سپیچولہ ہوتا ہے اس کی مطلب سے ہم نے تھوڑا سا پروڈکٹ نکال لینا ہے اپنے فیس پہ لگانا ہے اچھے سے اور اپنی ویٹ فنگرز کے ساتھ اچھے سے اس کو مساج دینا ہے تو یہ مساج ہم کریں گے صرف 5 منٹ کے لیے آپ کو ایک پانی کی ضرورت پڑے گی آپ نے پانی لے لینا ہے بلکل نارمل روم ٹم پیچر پر آپ نے پانی لینا ہے نہ بہت تھنڈا نہ بہت گرم ٹھیک ہے اور آپ نے اچھے سے اس کو مساج دینی ہے 5 منٹ کے لیے آپ نے سارے فیس سے اچھے مساج دینی ہے تاکہ جتنے بھی آپ کی پورز وغیرہ میں آئل وغیرہ ہو وہ نکل جائے اور ممکن حد تک وہ جو ہے ڈسٹ وغیرہ آپ کے سکن سے نکل جائے کیونکہ بہت سی سکن کے اوپر ڈسٹ وغیرہ بھی لگی ہوتی ہے تو اچھے طریقے سے ساری وہ نکل جائے پھر اسکن پولیش کا اچھا ریزلٹ آتا ہے اچھا جی ساری کلنزنگ آپ نے اچھے طریقے سے کرنے ہیں سٹیپس اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ ویڈیو کو جو ہے وہ سلو کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور سارے سٹیپس یہاں پہ میں نے منشن نہیں کیے فیشل میں بھی سارے سٹیپ منشن کی ہوئے ہیں میری دوسری ویڈیوز کے اوپر آپ وہ والی جا کے چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ کلنزنگ کے میں نے چھے سے ساتھ سٹیپس آپ کو دکھائے ہیں فیس کے نوز کے اور سارے سٹیپس یہ آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں اور یہی سٹیپس کریں گے تو آپ کو فیس بہت اچھا گلوئنگ ریزلٹ دے گا اوپر کی طرف ہی مساج کریں اپنی آنکھوں کو کبھی بھی مت بھولیں کیونکہ ڈاک سرکس وغیرہ بھی ہوتے ہیں اچھے طریقے سے ان کو بھی نیٹ کر لیں نوز کے دگیت بھی جتنا بھی ایریا ہوتا ہے اچھے طریقے سے اس کو ساف کر لیں سرکولر موشن میں کرنے کی کوشش کریں زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا اچھا جو اس کے بعد آپ نے ایک وائپس لے رینا ہے اس کی مدد سے آپ نے اچھے طریقے سے سارے فیس کو ساف کر لینا ہے اور فیس کے اوپر سے جتنی بھی ڈسٹ ہوگی وہ آرڑی نکل گئی ہوگی اور صرف ایک دفعہ کلنزنگ کرنا اس کے لئے کافی ہوتا ہے اس کے بعد آپ سکن پولیش کے اپلیکیشن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ سوٹھنگ روشن نہیں بھی ڈال سکتے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے کا آپ کا جو ہے وہ بنجے کا مکشر اس کے بعد آپ نے سوٹھنگ لوشن تھوڑا سے لینا ہے اور اپنی فیس پہ اچھے طریقے سے اپلائی کر لینا ہے کیونکہ میری سکن تھوڑی ایکسٹر سینسٹری ہوئی ہے اس لئے میں یہاں پہ سوٹھنگ لوشن لے کے اپنے فیس پہ اچھے طریقے سے اپلائی کر رہی ہوں کیونکہ کبھی کبھی بہت زیادہ ڈرائنس ہو جاتی ہے ہمارے فیس پہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایچنگ ہوتی ہے آپ کو تو اس ڈرائنس کو دور کرنے کے لیے ہم پہلے ہی سوٹھنگ لوشن لگا لیں گے اس کے بعد ہم ایک سے دو منٹ ویٹ کریں گے اور اس کے بعد جیسے یہ اپزوب ہو جائے گا اس کے بعد ہم یہ سکین پولش کے اپلیکیشن اچھے طریقے سے فل فیس پہ کر دیں گے تو آپ نے اچھے طریقے سے ساری اپلیکیشن کر دینی ہے اور اس کو فائیف منٹ کے لیے آپ نے سٹے دینا ہے یہاں پہ پانچ منٹ کے لیے ہم ویٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم دوبارہ سے اچھے طریقے سے ملسیفائے کریں گے مطلب ایک برش لے کے آپ نے اچھے طریقے سے سارے فیس پہ دوبارہ سے پھر اپلیکیشن کرنی ہوتی ہے آپ نے دو دفعہ سے برش کو اس طرح لگانا ہے اس لیے آپ کے بال جو اپورٹ بھی ہوتے ہیں وہ آپ کے اچھے طریقے سے سکین پولش ہو جاتے ہیں اور سارے بال جو آپ کے وہ بہت اچھے سکین کلر کے ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہاں پہ ہم دوبارہ سے برش کی اپلیکیشن دیکھیں کس طریقے سے کر رہے ہیں دوبارہ سے اپنے سارے فیس کے اوپر برش کو اپلائے کرنا ہے اگر تھوڑا سا پروڈکٹ آپ کے پاس مزید باول میں ہو تو آپ اس کو بھی فیس پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے سارے فیس کو لگا لینا ہے اور پھر آپ نے ویٹ کرنا ہے مزید ٹین منٹس کا فائف منٹس کا آپ نے پہلے ویٹ کیا تھا ٹین منٹس کا آپ کریں گے ٹوٹل فیفٹین منٹس ہو جائیں گے تو آپ نے ٹوٹل فیفٹین منٹس دینے ہے سکن پالش کو اور آپ کا ریزلٹ ہنڈر پرسنٹ آئے گا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ یہ چارے ساری چیزیں فالو کریں آپ کی سکن کبھی بھی ریش نہیں ہوں گے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم سکن پالش کرتے ہیں ہمارا فیس جو ہے وہ رائڈ ہو جاتا ہے انڈر آئی ایڈیا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے یا کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ یہ ریموو کر کے دکھا رہی ہوں میرا بلکل بھی کوئی ریش نہیں ہوئے اور 15 منٹس میں نے یہاں پہ پورے کیے ہیں وہ بھی میں نے ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے ویڈیو تھوڑی فاسٹ کر کے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مجھے بلکل بھی ریڈنس نہیں ہوئی ابھی میں نے فیس کے اوپر کچھ بھی نہیں لگایا نہ سوٹنگ لگایا نہ کچھ لیکن پھر بھی فیس میرا بہت زیادہ گلائنگ کر رہا ہے اس کے بعد آپ سوٹنگ لگا سکتے ہیں یا شائنر لگا سکتے ہیں یہاں پہ میں توڑا سوٹنگ لے رہی ہوں اپنے فیس کے اوپر لگانے کے لئے اچھے سے اس کو ایبزوب کر لوں گی اور یہ دیکھیں یہ میرا فائنل ریزلٹ کتنا ہی خوبصورت اور حسین آیا ہے اور آئیم ریلی لاب اٹ سو اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں اگر ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کرنا مت بولیے گا اور سسکرائب میرے چینل